جب رتن ٹاٹا نے رکھا بولی ووڈ میں قدم تو مجھ گے آہڈ کم آمیر، سلمال، شارک لگے رونے امیتاب کے ساتھ ریکھا پہنچی بول صاحب ہم سب ہو جائیں گے برباد بولی ووڈ بچانے کے لیے بند کر دی اپنی ایک کمپنی نہیں تو ختم ہو جاتا بولی ووڈ کا دروازہ ایک فلم بنائے آدھی فلم ہوتے ہی ٹاٹا نے کہا ہماری دلچسپی نہیں سال دوہزار میں رتن ٹاٹا نے بدلہ ایسا گیر امریکہ سے لے کر چین تک میں آیا بھوچال بڑے بڑے ادیوکپتی ہاپنے لگے جتنا امبانی اڑانی کماتے ہیں اس سے زیادہ کر دیا تھا دوہزار چار کی بات ہے اچانک ایک دن رتن ٹاٹا سے ملنے والوں کی سنکھیا بڑھ گئی ان کے پی اے نے بتایا صاحب آپ سے بولی ووڈ کے کئی دکج ملنا چاہتے ہیں بولی ووڈ بھارتی پرمپرہ کے خلاف فلم بنانے لگا تھا تب ہی ٹاٹا نے فیصلہ کیا کہ اب وہ فلم جگت میں بھی جھنڈا بلند کریں گے شاروک خان ہو یا امیتہ بچن ہر کوئی رتن ٹاٹا کا دیوانہ تھا سشان سنگھ راجپوت کی موت نہ ہوتی اگر ٹاٹا نے اس دن بولی ووڈ پر یقین نہ کیا ہوتا تب نیپوٹیزم چرم پر تھا سیمی گریوال بولی ووڈ کی ہٹ ہیروین تھی رتن ٹاٹا کو ان سے پیار ہو گیا لیکن اتفاق سے شادی نہیں ہو پائی سیمی گریوال نے ایک انٹرویو میں دعویٰ کیا تھا وہ پیار کرتی تھے سیمی گریوال کو رتن ٹاٹا ہنسل تو نہیں کر پائے لیکن ان کا دل ہوا وہ بولی ووڈ میں اپکام کریں گے ایکٹر بن نہیں پائے تو انہوں نے کہا ہم فلموں کو پروڈیوز کریں گے پہلی فلم کا نام تھا اعتبار جس میں امیتہ بچن ہیرو تھے لیکن وہ فلم شوٹ ہوتی اس کے پہلے ہی بولی ووڈ میں بھوچا لائے گیا سبھی ایکٹر پریوار ایک ہو گئے دعویٰ کیا گیا اگر رتن ٹاٹا امبانی اڈانی فلم کی دنیا میں آ جائیں گے تو پھر بولی ووڈ میں کنگ خان شارک بھائی جان سلمان بھٹ پریوار کپور پریوار کا کیا ہوگا کئی میڈیا ریپورٹس دعویٰ کرتی ہے کہ رتن ٹاٹا کو بولی ووڈ نے نیویدن کیا اگر آپ نے قدم رکھا تو ہماری دکان بند ہو جائے گی ٹاٹا نے بینا یہ سوچے سمجھے کہ ہمارا نقصان ہوگا اپنی کمپنی کو بند کر دیتے ہیں زندگی میں صرف ایک فلم منائی وہ بھی فلاپ ہو گئی ایسا نہیں تھا وہ دوسری نہیں بنا سکتے تھے لیکن انہوں نے اس راستے کو ہی چھوڑ دیا اس کے پیچھے کئی طرح کی کہانیاں بتائی جاتی ہے کوئی کہتا ہے رتن ٹاٹا سے کچھ لوگوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ بولی ووڈ میں آئیے تو کوئی کہتا ہے کی بولی ووڈ پر راج کرنے والے لوگوں نے رتن ٹاٹا کو دھمکی دی تھی رتن ٹاٹا کبھی دھمکیوں سے ڈرتے نہیں تھے پر پیار سے کوئی کچھ کہتا تو آسانی سے مان جاتے تھے آج مہاراشت کی بولی ووڈ انڈسٹری ہو یا پھر ہندوتو کا سب سے بڑا چہرہ ہو بالا سائب ٹھا کرے ہر کوئی رتن ٹاٹا کا بھرپور سمبان کرتا تھا امیتہ بچن جب کرز میں ڈوبے تو رتن ٹاٹا نے انہیں سنبھالا رتن ٹاٹا کی ادبار فلم کیوں فلاپ ہوئی تھی یہ بھی سن لیجئے ان دنوں بولی ووڈ میں عمران ہاشمی کا بھائیانک کسینگ سین چل رہا تھا پھوہڑتا چرم پر تھی لیکن اپنے انداز کے مطابق رتن ٹاٹا نے ٹھان لیا کہ ہم بھارتی سبھیتہ کے مطابق ہی فلم بنائیں گے پوری فلم میں کچھ ایسا نہیں نظر آیا جس پر کوئی ہنگامہ ہو بلکہ لوگوں نے اس مووی کو سراہا رتن ٹاٹا نے ایک فلم کے لیے پانی کی طرح پیسہ بہایا جس نے بولی ووڈ میں ہیرو ایروین سب کی فیز بڑھوا دی حالانکہ ٹاٹا کی وہ فلم فلاپ ہو گئی آج بھی بولی ووڈ کو کچھ گھرانے ہی چلاتے ہیں اگر ٹاٹا جیسے مہان ویکتی انٹری لے لیتے تو شاید آج بولی ووڈ کی یہ حالت نہ ہوتی امیتہ بچھن، شاروخ خان، سلمان، آمیر، ویوے کوبرائی، مہیش بھٹ، ریکھا، اجے دیوگن اور دھرمیندر کے پریوار سے ان کے رشتے پریوار کی طرح ہی تھے بولی ووڈ میں دو لوگوں کا قد بہت بڑا تھا پہلے نمبر پر تھے بالا صاحب تھاکرے دوسرے نمبر پر تھے رتن ٹاٹا دونوں کی بات کبھی ٹالی نہیں گئی ایسا کہا جاتا ہی کہ آمیر خان کی ایک ملاقات ہوتی ہے اس ملاقات میں آمیر خان کو رتن ٹاٹا ہی ستے میو جہتے پر کام کرنے کے لیے کہتے ہیں رتن ٹاٹا تو اب اس دنیا میں نہیں ہے لیکن کسی مہان ہستی نے کہا تھا کہ مرو تو ایک بار مرو ایسے مرو کی ہمیشہ لوگ زندہ یاد رکھے رتن ٹاٹا آج اسی روپ میں ہے ان کے جانے کی خبر لگنے کے بعد سے ہی دیش میں بھارت رتن کی مانگ کی جانے لگی سرکار نے پرستاؤ آگے بڑھا دیا بھارت رتن انہیں مل جائے گا لیکن بھارت نے جو اپنا اصلی رتن کھویا ہے وہ حاصل کرنا اب آسان نہیں لگتا ہے